امید کرتی ہوں اور آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ یہ بہن اپنا وضائف شروع کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی ہے اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور ہر تکلیف و مسیبت کے بعد کشیدگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم مدد مانگتے ہو نا اپنے رب سے جب آپ دعا کرتے ہو کسی نے کہا کہ یا اللہ پاک ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہماری دعائیں جو ہم اللہ پاک سے کیوں دعا مانگتے ہیں جب وہ ہماری دعاوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ایک وقت مقرر تک کر دی گئی ہے موت زندگی ہر چیز لکھتی گئی ہے پھر ہم دعا کیوں مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تم دعا مانگو اور تمہاری جنسی ہے مسید تے مشکلیں ختم ہو جائیں یہ بھی دعا بھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھو نا اب دعا میں زندگی کا حصہ ہے تو اللہ پاک سے تم یہ دعا مانگو گئے ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہوگے تم یہ دعا مانگو گئے تو یہ آپ کی دعا پوری ہو جائے گی تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے دنیا میں اگر ایک پتہ بھی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا ٹھیک ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ ایک بہت زیادہ فرمائش پر بتایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ گزارش کی گئی ہے کہ یہ وظیفہ ہمیں بتائیں زندگی میں ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور یہ وظیفے والی ایک نماز کی طرح ہے بغیر شک کے پڑھیں رات گزرنا نہ پائے گی اور ابھی آپ نے سر بھی اٹھائی نہیں ہوگا مشکل سے مشکل ترین حاجت اسی وقت آپ کی پوری ہو جائے گی دو رقت آپ نے نماز نہیں تنی ہے اب بھی اگر کوئی مشکل ہے ابھی پڑھ لیں کسی بھی اس کے کوئی پبندی نہیں ہے کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے لیکن فجر، تحجد اور عشاء یہ تین ایسے وقت ہیں اس میں آپ نماز پڑھیں یا دعا کریں وہ فوراں قبول ہوتی ہے تحجد کے وقت دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پانچ ٹائم جب آزان ہوتی ہیں تو بندوں بندے جو ہیں مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور میرے پاس میں جب تحجد ہوتی ہے تو میں آخری آسمان پر آ کے اپنے بندے سے کہتا ہوں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے فریاد کرے اپنی کوئی مشکل پوری کرے تو یہ دعا اس وقت پڑھی جائے تحجد کے ٹائم تو کیا ہی نیاب ہے زندگی میں ایک بار پڑھنی ہے آپ نے اب آپ نے پڑھنا دو نفل آپ حاجت کے پڑھیں گے ٹھیک ہے نیت آپ یہ کریں گے کہ یا اللہ پاک میں دو نفل نیت کرتا ہوں حاجت کے ٹھیک ہے مو میرا ہے خانہ کبہ کی طرف اور وقت ہے تحجد کا اور اللہ کو اکبر کر کے آپ دو نفل پڑھ لیں نفل پڑھنے کے بعد رام سے آپ بیٹھ جائیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اور صرف اس وقت آپ ایک یاسن صورت پڑھیں گے اگر آپ کو یاسن صورت پڑھنی نہیں آتے تو یہ جو یاسن صورت کے آخر میں اللہ باگ نے رکھا ہے کن فایا کن بس ایک آیات مبارکہ آپ پڑھیں گے آپ نے جب پڑھنی ہے ایک آیات مبارکہ وہ کس طرح پڑھنی ہے آپ آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آیا ہے کن جب پڑھنے لگیں گے جب آپ نے کن پڑھا ہے اس کے درمیان آپ دعا کریں گے جیسے اب لفظ آیا ہے کن آپ خموش ہو گئے کہ لا لفظ نہیں پڑھا اپنے فایا کن نہیں پڑھا ان پڑھ کے آپ نے دعا کرنے ہی کوئی ایک مشکل یا اللہ پاک مجھے نوکری مل جائے یا اللہ پاک میں صحت یاب ہو جائے یا اللہ پاک میرے ماں باپ صحت یاب ہو جائے یا اللہ پاک میرے فلا بیماری ختم ہو جائے یا اللہ پاک اس کی زندگی میں پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے یا اللہ پاک رزق آ جائے یا اللہ پاک میرے بچے ٹھیک ہو جائیں یا اللہ پاک میرے بچے ذہین ہو جائیں یا اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمارے پر جتنا بھی جادو ہیں اس کو ختم کر دیں یا اللہ پاک اتنی ساری دعائیں ہیں آپ کوئی بھی دعا مانگو گے اور جیسے ہی آپ کہیں گے یہاں تک کہ آپ نے کسی صبح آپ کا پیپر ہے بچوں کے لئے میں کہہ رہی ہوں صبح آپ کا ایکزائم ہے آپ نے دعا کرنی ہے اس کے بعد جانا ہے کن پہ آکے رک جانا ہے دعا کرنی یا اللہ پاک میرے پیپرز جون سے اچھے ہو جائیں میں فس پوزیشن آجا ہوں جو میں سوال سوچتا ہوں وہ کرنوں آپ کا وہ بیپر آجائے گا آپ وہ کسی آفیس میں جانے ہیں یا اللہ پاک میں آج اپنا جو ہیں انٹریویو دینے جا رہا ہوں میرے انٹریویو پاس ہو جائے گا یا اللہ پاک آج میں اپنی شاپ پہ جا رہا ہوں میری جو دکان ہے اس پر بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو جائیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے یا اللہ پاک میجھے رزقی تنگی ہے یا اللہ پاک وہ رزق تابنے یا اللہ میرا فلا رشتہ دار عزیز و قارب ہسپیٹل میں ہے اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں کچھ تو مانگو اپنے رب سے اللہ کے بندوں کچھ تو اپنے رب سے مانگنے کی کوشش کرو پانچ وقت اللہ پاک فرماتے ہیں حی اللہ الفلا حی اللہ السلام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے مجھ سے فلا کامرانی کامیابی مانگ دے اللہ پاک رات کو تحجید کے وقت آگے گئے میرے بندہ ہے کوئی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے تو آپ نے اس وقت صرف کن کے بعد فایا کن کہنا ہے اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دعا قبول و منظور ہو جانی ہے اور اسی وقت آپ کی مشکل ترین حاجت بھی پوری ہو جانی ہے بہت تیارا وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھئے گا اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے دکھ ہے تو اپنی بہن کو ضرور بتائیں استخارہ کروائیں انشاءاللہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون ہے بندہ جو مجھ سے نہیں مانگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے کی تعلیم حسابہ اگرام کو ایسے دیتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے تو استخارے سے مدد لینے چاہیے اللہ سے اللہ کی رضا پوچھنی چاہیے اللہ سے پوچھو کیا ہماری یہ پریشانی کب ختم ہوگی تو اللہ پاک بتا دیں گے بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے جو صحیح راستہ ہے اس طرف جاؤ اپنے رب کی طرف جاؤ جیسے دیں اپنا خیال رکھئے گا استخارے کے لئے اپنا نام اپنی والدہ کا نام صحیح نام سینڈ کریں جہاں پر آپ رہتے ہیں سٹی ایک کنٹری اس کا بھی صحیح درہ بتائیں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیل ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر رہے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موکل یہ خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سیرمائی بیہن بیٹی ہیں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ